آدھا سٹریٹ لائن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو ڈوڑا کے ایک ایسے آرٹس سے روبرو کرائیں گے جو پینٹنگ کی دنیا میں مہارت حاصل رکھتے ہیں اگر بات کرے پورٹریٹ کی بات کرے کیلیگرافی کی بات کرے کینویس کی تو ہر قسم کی پینٹنگ میں وہ مہارت حاصل رکھتے ہیں اور ہر قسم کی پینٹنگ وہ بناتی بھی ہے تو آج ہمارے سے جڑے ہیں ڈوڑا کے ایک ایسے آرٹس تو ان سے ہم بات کریں گے اور اس بارے میں جانیں گے جی آپ کا نام تازعین فاطمہ تازعین جی پہلے تو سٹریٹ لائن میں آپ کا بہت بہت سوالت ہے جی شکریہ اگر بات کرے پینٹنگ کی تو کب سے آپ کو پتا چلا کہ میں اچھی پینٹر بن سکتی ہوں جی شوق تو مجھے یہ سب بچپن سے ہی تھا لیکن کچھ عرصے پہلے مجھے ان سب میں زیادہ ایمپرویمنٹ ہو رہی ہے میری اگر بات کرے بچپن کی تو بچپن کا وہ کون سا دور تھا جب آپ کو پتا چلا کہ میں بھی پینٹنگ بنا سکتی ہوں جی بچپن میں تو شاید تھرڈ فورت کلاس میں مجھے کافی کمپٹیشنز میں میں گئی تو جب آپ تھرڈ کلاس میں تھے تو تب آپ نے ایسا کیا بنایا کہ آپ کو لگا کہ میں پینٹنگ بھی کر سکتی ہوں پینٹنگ ہم کہیں پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ مجھے اب اچھے سے یاد نہیں ہے لیکن کچھ ایسی پینٹنگ بنائی تھی جہاں پہ مجھے شاید تھرڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ گروپ پینٹنگ تھی لیکن اس کے بعد پھر میں رکی نہیں اور بناتی گئی تو پھر بناتے بناتے آپ نے زیادہ اچھی جو آپ کی پینٹنگ ہے وہ کیا بنائی آپ نے بہت ساری ہیں میں پھر کیلیگرائفی بھی کرنے لگ گئی اور کیلیگرائفی بھی بہت ساری ہیں میرے پاس تو اگر بات کریں پہلے پورٹریٹ کی تو پورٹریٹ میں آپ نے سب سے سپیشل کیا بنایا ہوئی تھی جی میں نے اپنی کازین کی پورٹریٹ بنایا ہے اپنے بھائی کا پورٹریٹ بنایا ہے تو مطبع آپ پورٹریٹ جو ہوں کنٹسلی بنا رہے ہو ہاں وہ ٹرائی کر رہی ہوں تو اس کے علاوہ کینوز کی اگر ہم بات کریں تو کینوز کا بھی آپ نے ٹرائی کیا ہے جی کینوز بھی ٹرائی کیا ہے میں نے لیکن یہاں پہ اتنے وہ ایویلیبل نہیں ہے آج لیکن وہ میں نے ٹرائی کیا ہے تو اگر بات کرے کیلیگرافی کی تو اس کا شوک آپ کو کب سے آیا ہے کیلیگرافی کا شوک مجھے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے ہی آیا ہے کیونکہ تو اس سے پہلے صرف آپ پورٹریٹ وغیرہ بنا دیں ہاں پورٹریٹ اور پینٹنگ کرتی تھی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد مجھے کیلیگرافی کا شوک آیا ہے ایک انسٹاگرام پیج پہ میں نے دیکھا تھا وہ شاید کشمیر سے ہیں کھاتے عربک نام تھا ان کا تو میں نے وہاں سے انسپائر ہوئی تھی میں کیلیگرافی کے لیے تو پھر مجھے لگا کہ مجھے اس میں ایمپرومیٹ دکھانی چاہیے اور میں نے بہت ساری کیلیگرافی بنائی بھی اور پھر تو کیلیگرافی میں ابھی تک آپ نے کیا کیا بنایا سب سے پہلے جو شروعات آپ کی تھی وہ کہاں سے ہوئی جی شروعات میں نے کل کی پہلی آیت سے کی تھی تو کیا آپ ہمارے ویورس کو وہ دکھا سکتے ہو وہ میرے پاس ابھی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا کیا بھی ایویلیبل ہے جی یہاں پہ بہت ساری ہیں چار کل ہیں باقی اللہ کا نام ہے بہت کچھ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیلیگرافی کے اگر بات کرے تو چار کل یہاں پر بنایا ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں بہت سے ایسے نام یہاں پر لکھے ہیں بات کرے اللہ کی تو شروعات انہیں شاید اللہ سے کی ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کیلیگرافی ہے بات کرے چار کل کی بات کرے اللہ کے نام کی تو شروعات آپ نے یہاں سے کی تو ان کے بنانے کا جو کاغذ پر اتارنے کا آخر مقصد کیا ہے جی ان کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ ڈاؤن لگا تو کوویڈ کا ماہول تھا بہت سٹریسٹ ماہول تھا تو میں نے سوچا کہ اب اس کی ویکسین تو نکالی گئی ہے لگ بگ لیکن ابھی کنفارم نہیں ہے سب کو تو میں نے سوچا اللہ تعالیٰ کا نام ہم لکھیں اس کو ہم قرآن ریسائٹ کریں تو اس سے ہمیں بہت ہماری بیماریوں میں شفا ہوگا اور اسی لئے میں نے کیلیگرافی ایرابک کیلیگرافی شروع کی تو اس سے پہلے کبھی آپ کو شوک نہیں تھا ایرابک کیلیگرافی کرنے کا جی تھا تھوڑا بہت کنسپٹ تھا لیکن کبھی کی نہیں تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کوویڈ میں آپ نے اس کا جو شروعات کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کی کوویڈ کی کوئی ویکسین بھی اس میں ہے کیا جی کیوں نہیں تو وہ اگر ہمارے ویورس کو آپ بتائیں گے جی روز صبح اٹھ کے چار کل ریسائٹ کرنا بہت اچھی بات ہے اور ان کا دم خود پہ کرنا وہ تو پھر اسے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حفاظت میں ہی رکھیں گے اس کی وجہ سے پورے دن بھر تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو مطلب آپ کو لگتا ہے کی کوویڈ جب سے آیا ہے تو تب سے آپ نے یہ سب چیزیں شروع کی ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب پڑھنے سے کوئیڈ دور ہم سے بھاگے گا جی تو یہ کہ ہر ریلیجن میں ایسا ہو سکتا ہے جی ہر ریلیجن اپنے اپنے حساب سے لگا ہوا ہوگا شاید اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو کہ ہر روز آپ کیسے ان کو فالو کرتے ہو جی میں روز صبح اٹھ کے قرآن مجید پڑھتی ہوں اور چار کل پڑھ کے پڑھتی ہوں روز صبح جس کے وجہ سے یہاں ابھی فیلحال تو ہم سیف ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کوئی ویکسین ابھی تک نہیں ہے تو یہی ابھی تک اس کی ویکسین ہے تو اس کے علاوہ بھر ہم بات کریں ان کی تو آپ مجھے یہ چیز بھی بتائیں کہ آپ جو دن میں اسے فالو کرتے ہیں تو کوئیڈ کے ٹائم میں کبھی آپ بیمار ہوئے جی نہیں میں بیمار نہیں ہوئی فیور بگر تھوڑا بہت وہ تو ہوتا رہتا ہے سب کا لیکن کبھی آپ کو ایسا لگا کہ مجھے بھی کوئیڈ ہو سکتا ہے یا ہوا ہوگا کبھی کیونکہ اکثر آج کل کوئیڈ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سب پڑھنے سے یا یہ سب یہاں اتارنے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئیڈ بھاگ گیا مجھ سے نہیں مجھے ایسا بلکل لگتا ہے کہ یہاں کوئیڈ نہیں آسکتا ہے اور مجھے بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایسا نہیں ہوگا سب ٹھیک رہیں گے تو ہر ایک لیجن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مطلب گوڑ پر برسہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پینٹنگز کی تو کیلیگرافی کی اس کے علاوہ اور بھی آپ نے کیا کیے بنایا جی یہ سب تو بہت سارے ہیں اور پورٹریٹس بھی بنایا پینٹنگز بھی بنایا ہے تو بات کریں پارٹسپیشن کی تو کہاں کہاں پہ ابھی تک آپ نے جو ہے پارٹسپیٹ کیا ہے اور ہاں سکول میں ڈوڈا میں آر ایسا سوال انہیں بہت بار انہیں کرایا ہے وہ بھی بہت بار ہم نے کیا ہے تو ابھی تک کتنے پرائزز جو آپ نے لیے ہوں گے پرائزز ہوں گے فیفٹین تک ہوں گے فیفٹین پرائزز ابھی تک لیا آپ نے تو بطلب دوڈا میں ہی سارے پرائزز لیا کہ دوڈا بدروا جمو کہیں ادھر سے باہر بھی بدروا میں بھی لیا ہے جمو تو ابھی کبھی نہیں گئے وہاں پہ ایک بار اپلائی کیا تھا لیکن وہ شاید آگے وہ پینٹنگ گئی نہیں تو آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں پینٹنگ کر رہی ہوں تو یہ بورنگ ہے تو کچھ من نہیں اس میں مطلب فیملی کی کوئی ایسی سپورٹ انہیں ایسا کہا کہ یہ سب بیکار اپنا ٹائم آ ویسٹ کرتے ہیں ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ نہیں فیملی کا تو پورا پورا سپورٹ تھا بہت سپورٹ ابو کرتے ہیں بہت زیادہ اکثر دیکھا جاتا ہے فیملی میں ممی زیادہ سپورٹ کرتی ہے تو آپ کی فیملی میں ابو ہاں میری فیملی میں ابو ایسا کیوں پتہ نہیں شاید ان کو زیادہ نولیج ان کو میری یہ پینٹنگ سے یہ سب زیادہ پسند آتا ہے تو اس کے علاوہ اگر بات کرے آپ کے بھائی بہنوں کی تو انہوں نے کبھی روکا آپ کو نہیں روکا کبھی کسی نے نہیں ہے تو کیا کہا انہوں نے ابھی انہوں نے کہا بس کر رہے ہو تو کرتے جاؤ اچھے ایک اچھی چیز ہے یہ کرو تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے آپ کے فرینڈ سرکل کی تو فرینڈ سرکل میں ان کی کیا رہی ہے رائے ابھی تک اس باری فرینڈ سرکل وہ تو ہمیشہ اپریشیٹی کرتے رہتے ہیں تو پھر تو آپ کا وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے ہاں ہاں ہمیں بھی یہ والی پینٹنگ بنا کے دو ہمیں بھی یہ پینٹنگ تو ابھی تک کتنی پینٹنگ آپ نے ایسے ہی دے دی ہوگی بہت ساری دی ہے بچے لے جاتے ہیں ہاتھ سے چین کر اچھے بچے لے جاتے ہیں چلو یہ بھی صحیح بات ہے اگر ہم بات کرے کہ لوگوں کو اگر آپ تک پہنچنا ہو مطلب کسی بھی لوگوں کو پینٹنگ چاہیے ہو یا اپنا پورٹرٹ بنانا ہو یا اور بھی کچھ بات کرے کیلیگرافی کی بات کرے کینویس کی تو انہوں آپ مطلب ذریعہ کیا ہے ان کا آپ تک پہنچنے کا میرا انسٹرگرام پیج ہے ایک خطادی نام ہے اس کا خطادی کا مطلب ہوتا ہے کیلیگرافی اردو میں خوشنا ویسی تو آپ وہاں پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ میں سب کے ڈی ایمز کا ریپلائی کرتی ہوں تو اس کے علاوہ آپ کا کوئی میسیج آپ کے فرنڈز کو پورے ڈوڑا کے لوگوں کو جی میرا ان سے یہ ایک میسیج ہے کہ آپ قرآن پڑیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہم کوویڈ سے دور رہیں گے کوویڈ ہمیں نہیں ہوگا اور پینٹنگ کے ریلیٹڈ کچھ میسیج جی پینٹنگ بہت اچھی چیز ہے آپ کیجئے اور اپنے تھوٹس کو آپ پیج پہ ایکسپریس کر سکتے ہیں پینٹنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم اگر پیشنس ہوگا تو ہم کچھ بھی مینا سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں بس پیشنس رکھ کے جذبہ ہونا چاہے کچھ کرنا ہے جذبہ اور پیشنس پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے اس میں پھر ہم کچھ کر پاتے ہیں کچھ بنا پاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑی تھی یہاں پر ایک آرٹسٹ جنہوں نے یہ بتایا کہ اگر بات کرے کوویڈ کی تو کوویڈ کا علاج بھی اسی میں ہے اور اگر بات کرے ان فیچر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے تو پینٹنگ کافی اچھی چیز ہے آپ پینٹنگ آگے ٹرائی کریں اس میں بہت آگے بڑھنے کا بھی سکوپ ہے تو اسی کے ساتھ ہم آگے بھی رو برو کراتے رہیں گے ایسے ایسے آرٹسٹ کے ساتھ جو ترے سٹریٹ لائن کے ساتھ